پاکستان کے مائن آس فاسٹ بولر محمد آمیر کے فینس کے لیے خوش خبری ہے کہ ان کو این او سی جاری کر دیا گیا ہے جی ہاں این او سی جاری کیا ہے رمیز راجہ نے جو کہ پاکستان کے چیئرمن کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے این او سی ان کو جاری کر دیا ہے جاری نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ مختلف چینلز پر ذاتیات پر اٹیک کر رہے تھے ان کو ذاتیات پر اٹیک ملکل نہیں کرنے چاہیے ان کو صرف پلیئر کی پرفارمنس پر اپنے کمنٹس کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن ذاتیات کی وجہ سے ان کو ایک سبق سکھانا مقصد تھا جس کی وجہ سے ان کو ابھی تک این او سی جاری نہیں کیا گیا تھا بل آخر ان کو این او سی جاری کر دیا گیا ہے ٹی ٹین لیگ کے لیے جو کہ بگلا ٹائگرز کی طرف سے کھیل رہے تھے وہ اور ایک میچو کھیل چکے ہیں لیکن ان کو ابھی تک این او سی جاری نہیں کیا گیا تھا اور اچھی خبر یہ ہے کہ ان کو این او سی جاری کر دیا گیا ہے اور وہ بگلہ ٹائگر کی طرف سے کھیل سکے گے محمد عامر کے جو کہ پاکستان کے بائے راس فاسٹ بولر ہیں اور بہت ساری خدمات ہیں ان کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے لیکن صرف ان کی انا کی وجہ سے ان کے کچھ رویے کی وجہ سے ان کو یہ سبق سکھانا مقصد تھا ان کو ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ ان کو نہ کھلایا جائے ان کو ایک سبق سکھانا تھا تاکہ وہ رائے راس پہ آ جائے کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کا نام روشن انہوں نے اپنے کھیل کے ذریعے ضرور کیا ہے لیکن زبان کا استعمال میں وہ تھوڑی سی غلطیا کرتے رہے ہیں کتائیا کرتے رہے ہیں لیکن ابھی انہوں نے ان کو بورڈ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو این او سی ملیا ہے اور ظاہر ہے بہت سارے ان کے فیدز ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں ایسے فاسٹ بولر اور پاکستان کے لیے ان کی بہت ساری ساری قدمات ہے ایسے لیفٹ آم فاسٹ بولر جیسے شاہد افریدی لیوگ لیجن فاسٹ بولر ہے اسی طرح محمد عابر بھی ہے اور گو کہ وہ ہماری انٹرنیشنل کرکٹ سے نہیں کھیل رہے ہیں لیکن ہے وہ کھیل رہے ہیں ٹی 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 لیک موسیقی